پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وہ بزرگ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر خاموش رہے اس کے بعد کہا ہاں شیشہ بھی لے آو تو بیگم نے کہا کہ آپ نے اتوقف کیوں کیا آپ نے تو سوچا کیوں اب کنگی لانے کا کہہ دیا سادھی شیشہ ہاں لے آو آپ نے اس پر کیا سوچا اب دیکھو اللہ والوں میں ہم میں کیا فرق ہوتا ہے ہم تو بے ہنگم زندگی گزارتے ہیں جیسے گدے گھوڑے گزارتے ہیں ہماری اپنی جیسے گدے گھوڑے کی کوئی انٹینشن نہیں ہوتی ہے جانوروں کی کوئی نیت ارادے نہیں یہ تو چل پڑتے جدر ہنگ دیئے چل پڑے لیکن انسانوں کی نیتیں ہوتی ہیں وہ انٹینشن کے ساتھ ارادہ قلب لے کر چلتے ہیں یہی تو فرق ہے انسانوں اور حیوانوں میں تو ہم میں اور اللہ والوں میں یہ فرق ہے تو اللہ والے فرمانے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے جب کنگی مانگی تھی اس سے پہلے میں نے نیت کی تھی نیت یہ کی تھی کہ میں کنگی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اب بالوں کو سواروں داڑی کو سواروں کسی مسلمان بھائی کو ملوں تو میرے ہولیے سے اس کو عیزہ اور تکلیف نہ ہو کیونکہ بس اوقات سامنے والے کے ہولیے سے بھی عیزہ ہوتی ہے اگلے کو آپ اس بات کو بھی میک شور کریں یار میرا حال ہو لیا کہ ایسا تو نہیں کہ کسی کو تکلیف ہو لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری اپنی لائف ہے بھائی نان یورپ بزنس ہم جیسے چاہے پھر ہیں جیسے چاہے کریں تمہیں کیا تکلیف ہے تکلیف ہے آپ کو دیکھ کر ہمیں آپ کا ہولیے برا لگے گا ہمیں تکلیف ہوگی آپ وحشی لگیں گے ہمیں عیزہ اور تکلیف ہوگی اس کے احتمام تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں ایک مرتبہ باید دروازے پہ کوئی مل لے آیا دروازہ کھٹ کھٹایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ایک پانی کے رکابی پڑی تھی اور فرمایا کہ وہ پانی کے رکابی میں دیوار پہ رکھ دیا کرتی تھی تاکہ پیاسے پرندے آکے اس میں سے پانی پی لیا کریں آپ نے اس رکابی میں اپنے آپ کو دیکھا اور اپنے عمامے کو اس کے اندر درست کیا اور اپنی انگلیوں سے اپنی داری کو کنگی کی اپنے آپ کو ذرا سمارا باہر جانے کے لیے تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان چیزوں سے بالت ہے رہے ہیں آپ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں کیونکہ باہر کوئی آپ کا امتی ہوگا آپ کا شاگر تابداری ہوگا آپ جس بھی حلیہ میں جائیں تو اس کو کیا ہے تو آپ ان چیزوں سے تو بلند ہے آپ ایسا چو کر رہے ہیں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آئشہ نہیں بات یہ ہے کہ مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملاقات کرے تو بند سمر کر کے تاکہ اس کے ظاہری حلیت سے دوسرے مسلمان کو عیزہ نہ ہو اب آپ کی داڑی علول جلول ہو اب دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھو تکلیف ہوگی کوئی نازک مزاج ہوگا تو اس کو اور تکلیف ہوگی لطیف مزاج کو اور تکلیف ہوگی کہ داڑی ادھر جاری ادھر جاری ہے اب مجھے تو کوئی ایسا بندہ میرے تو دل میں آتا ہے کنگی نکال کی اس کی داڑی کر دو دیکھو کہ ایفینڈی نہ ہو جائے برای نہ مانجے بھی مولی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں پاکستان میں تو کئی مریدوں کے لئے میں نے موچھے اپنے ہاں سے کٹی ہیں کہ بھائی یہ تمہاری موچھے کدری بے ہنگم ہے کینچی لاؤ یاد موچھے صحیح کر دی اب دیکھو اب حلیہ یہ صحیح لگ رہے ہو بھائی مزاج ہے کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج کہ آپ کے حلیہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو آپ ایسا حال حلیہ کر کے پیش ہوں اور ملاقات کریں اتنی گرم جوشی سے کریں تو حدیث پر فرمایا کہ گرم جوشی سے ملاقات کرنا یہ بھی صدقہ ہے مسکرا کے ملیں گے یہ بھی صدقہ ہے اللہ تبارک و تعالی صدقے کا سواب عطا فرمائے تو اس کا لحاظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے کہ سامنے مسلمان کوئی ازا نہ ہو آپ اپنا حال حلیہ ایسا رکھیں کہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو تو بالکل اسی طریقے سے تو فرمایا کہ میں نے یہ انٹینشن متعین کر لی تھی کنگی کے لیے کہ میں اس لیے ایسا کر رہا ہوں کہ تاکہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو لیکن تم نے یہ سوال کر دیا کیا میں شیشہ بھی لاؤں تو شیشہ کے بارے میں میں نے کوئی انٹینشن متعین کی نہیں تھی تو میں نے پہلے نیت متعین کی اور نیت میں نے یہ کی کہ میں شیشہ اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ میرے چیرے کوئی ایسا گدھاگ دھبا تو نہیں رہ گیا جو میری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں اور آنکھوں کے نیچے ہی وہ دھبا ہے یہ شیشہ ہی مجھے دکھا سکتا ہے ہو سکتا اس دھبے کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف ہو اس نیت کو جب میں نے متعین کر لیا کہ ہاں شیشہ بھی لیا تاکہ میں دیکھ کے میک شور کر لوں کہ بالکر حالو لیا درست ہے تو گویا کہ یہ نیت متعین ہوئی اب میں نے کہا کہ شیشہ بھی لیا اس نے تو شیشہ دیکھتی ہے آپ کیا دعا کرتے اللہم انتا حسنتا خلقی فحسن خلقی یا اللہ جیسے آپ نے میرا چیرہ خوبصور حسین بنایا ہے یا اللہ میرے اخلاق بھی خوبصور حسین بنا دے تو گویا کہ یہ تو گویا یہ میک شور کر رہا ہے آئینہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کوئی عہب ہے آپ کے چیرے پر اس کو صاف کر لیجی کیونکہ یہ تو کمال آنکھ سارے جہان کو دیکھتی ہے اپنے آپ کو نہیں دیکھتی ہے اپنے آپ کو نہیں دیکھتی ہے سارے جہان کو دیکھتی ہے اپنے آپ کو نہیں دیکھ پاتی ہے ہاں جب آئینہ صاحب نے آئے گا تو آئینہ آنکھ بن کے آپ کی آنکھ آپ کو دکھائے گا کہ تمہاری آنکھ کے اندر یہ عیب ہے تمہارا سرمہ غلط لگاوا ہے تمہاری یہاں دھبا لگاوا ہے آنکھ کی جڑ میں ہی تمہارے داق لگاوا ہے تو گوہ ہے کہ انسان صاف کرتا ہے تو فرمایا جب میں نے یہ نیت متین کی تو اب آئینہ مانگا ہے اور آج ہم اگر دیکھیں تمہاری زندگی تو بے ہنگم ہے ہم تو قدم قدم پہ کسی چیز کی نیت ہی نہیں کرتے ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ چھوٹے بچے کی بھی آپ خدمت کریں تو اس میں بھی نیت کر لیں کوئی بھی عمل کریں فوراں نیت اندر یہ اندر متین کر دیں یا اللہ میں اس لئے کرنا ہوں تاکہ آپ مجھے عجر سواب دے دیں اور سامنے والے کو راحت مل جائے یا اللہ یہ عمل میں اس لئے کرنا ہوں تاکہ سامنے والے مسلمان کو آرام ملے اور تیری طرح سے مجھے عجر مل جائے یا اللہ میں اس لئے مسکرا کے اس کو مل رہا ہوں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے یا اللہ یہ جملہ میں نے دل جوئی کا اس لئے کیا تاکہ اس کا دل مسرور ہو جائے جب اس کا دل مسرور ہوگا تو میں تیری طرح سے عجر کا امیدوار ہو جاؤں